ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جانیں گے ہاؤ ٹو کالکولیشن ٹرانسفورمر کور ویٹ یعنی کہ فرینڈز جو اگر ہم کوئی ٹرانسفورمر بنا رہے ہیں تو اس کے اندر کیسے پتہ کریں کہ کتنے کیجی کور لگے گی تو اس ویڈیو میں ہم آج یہی جانیں گے تو آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ مال لیجیے فرینڈز ہم جو ہے ٹرانسفورمر کو سات نمبر میں بنا رہے ہیں یا آٹھ نمبر میں بنا رہے ہیں جتنے میں بھی بنا رہے ہیں دیکھیں فرینڈز ایک جمپل کے طور پر اگر ہم سات نمبر میں بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ہم نے دکھائی ہے سات نمبر کی کور شیٹ یہ آئی ٹائپ بھی ہے اور ای ٹائپ بھی ہے تو اس کور ویٹ کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک فرمولا ہے اس کا ہمیں استعمال کریں گے تو دیکھیں فرینڈز اگر ہمارے پاس یہ ہے سات نمبر کی کوئر تو فرنڈز ہمیں جو ہے سات نمبر کی کوئر کا جو لمبائی ہے اسے لینا ہے تو لمبائی ہماری کتنی ہے یہ ہے 6 انچ تو فرنڈز یہ ہم 6 انچ یہاں پر لکھ لیتے ہیں 6 گناہ اس کے بعد ہمیں کیا لینا ہے یہ جو ہماری E ٹائپ کی سات نمبر کی کوئر ہے اس کی جو اچائی ہے وہ لینی ہے تو اچائی ہماری کتنی ہے 4 انچ یہ میں نے اس پر لکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں جو یہ i type کی ہماری core ہے اس کی اچھائی لینی ہے اس کی اچھائی کتنی ہماری ہے ایک انچ تو ہم چار یعنی کہ یہ اس کی e type کی اچھائی کو اور i type کی اچھائی کو ہم پلس کر لیں گے تو ہماری چار اور ایک کتنی ہو جائے گی پانچ تو یہ ہم پانچ یہاں پر لکھ دیتے ہیں تو یہ کتنا ہو جائے گا ہمارا ہم اس کو گنا کر دیں گے چھے اور پانچ سے یہ آ جائے گا ہمارا تیس چھے پنج یہ تیس آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ تو ہم نے اس کا کر لیا اس کے بعد ہمیں کیا لینا ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے یہ window جو بچی ہماری e type کی core میں window کی اچھائی لینی ہے تو window کی اچھائی کتنی ہماری یہ ہم نے لکھ دی 3 inch یہ میں نے لکھا ہوا 3 inch گنا یہ 3 inch لکھ دی اس کے بعد ہمیں window کی جو لمبائی لینی ہے وہ 1 inch یہ کتنی ہے 1 inch ہماری 7 number کی core میں 1 inch آتی تو 1 inch تو یہ ہو گئی اور 1 inch یہ ہو گئی تو ہماری کتنی ہوئی پلس مان لیجئے ہم پلس کریں گے اس کو تو 1 اور 1 دو کر لیں گے تو یہ ہم نے دو کر لی پلس دو کر لی تو فرینڈز کتنا آیا یہ آیا ہمارا چھے تو اب جو ہم یہ 30 کو 30 میں سے 6 گھٹا دیں گے تو یہ ہم 30 میں سے 6 گھٹا دیں گے تو یہ فرینڈز ہمارا جو آیا نکل کے 30 minus 6 برابر کتنا آیا برابر ہمارا یہ 24 آیا تو اب ہم اس 24 کو 24 ہم نے نکال لیا تو اب ہم جو کرنا ہے ہمیں فرینڈز فارمولا کا استعمال کرنا ہے 24 فارمولا کا استعمال کرنا ہے تو ہم یہ 24 یہاں پر لکھتے ہیں 24 کو گھڑا کریں گے ہمیں جو ہے فرینڈز کتنا ہے اب ہم جو لکھتے ہیں یہ تو اگر ہم 7 نمبر کی کور میں ٹرانسفورمر بنا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم کتنے انچ کی شٹیک رکھ رہے ہیں اس ٹرانسفورمر میں وہ لکھنی ہے تو اگر مان لیجے میں اس میں 5 انچ کی شٹیک رکھتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم یہ ڈیفول فارمولا استعمال کریں گے 0.125 تو یہ ہمارا برابر کتنا آیا یہ ہمارا فرینڈز آیا پندرہ پندرہ کیجی کور اب یہ پندرہ کیجی کور تو آ گیا فرینڈز لیکن اس میں جو ہم کیا کریں گے یہ ہم مائنس پلس برابر مائنس پلس ون کیجی کیجی مانیں گے مان لیجے فرینڈز ہماری پرانی اولڈ کور ہے تو ہو سکتا ہماری کور کا ویٹ گھٹ گیا ہو یا ہو سکتا ہم اچھے سے اس پانچ جو ہم نے پانچ انچ سٹیک لی ہے اس میں اچھے طرح ہم اس سے کور کی فیٹنگ نہ کر پائے تو اس لیے ہم یہ مائنس پلس کر کے ایک کیجی کو لگاتے ہیں تو ہمارا کتنا آ گیا برابر تو چودہ میں سے یعنی کہ چودہ میں سے ایک کلو گھٹ آنگے تو ہمارا یہ چودہ وہ پندرہ میں سے تو یہ ہمارا چودہ کیجی آ جائے گا اور اگر ایک کیجی بڑھائیں گے تو ہمارا یہ سولہ کیجی آ جائے گا سولہ کیجی آ جائے گا تو فرینڈز ہم یہ اس ٹرانسفورمر کو بنانے کے لیے ہماری چودہ سے سولہ کیجی تک کور کا ویٹ لگ سکتا ہے تو برابر کور ویٹ ہمارا ہو گیا کور ویٹ ہمارا یہ نکل کے آ گیا تو فرینڈز اس طرح سے ہم کور ویٹ نکالے گے تو اگر ہم اگر آٹھ نمبر میں نکال لائے ہیں آٹھ نمبر میں ٹرانسفورمر بنا رہے ہیں تو ہم آٹھ نمبر کی کور ای ٹائپ اور آئی ٹائپ کا ڈیمینشن دیکھ کر اسی طرح سے اس فورمالک آدھار پر کور ویٹ نکال سکتے ہیں اور اگر ہم چاند نمبر میں بنا رہا ہے تو اسی طرح سے اسی طرح سے اس فورمالکہ استعمال کر کے ہم کور ویٹ کو جان سکتے ہیں تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی جانا کہ کیسے ٹرانسفورمر کی کور ویٹ کو کا پتہ کر سکتے ہیں موسیقی